السلام علیکم امید ہے آپ خیر و حافظ ہوں گے ایوب عباسی جو آج کا سبق ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ سبق لکھا ہوا ہے رشید احمد صدیقی نے سب سے پہلے تو ہم دیکھیں ایک رشید احمد صدیقی جو ہیں وہ کس قسم کے مصنف ہیں اور ان کا عزت میں کیا مقام و مرتبہ ہے تو رشید احمد صدیقی معروف مزاہ نگار اور شاعر ہیں یوپی کے زلہ چون پر کے مریہ میں پیدا ہوئے یوپی یعنی اتر پردیش علیگر سے عالی تعلیم حاصل کی معاشی حالات سے مجبور ہو کر کچھری پر ملاحظمت اختیار کی فارسی میں ایم اے کیا علیگر میکزین کے آڈیٹر رہے زمانہ طالب علمی سے مزاہیہ مضمون لکھنا شروع کیے علیگر یونیویسٹی کے شعبہ اردو کے صدر رہے انیس سو ستتر میں انتقال کیا اور مضامین رشید خندہ گنج ہائے گناہ نمائیہ تنزیات و مزاہکات اور اردو تمز و مزاہکی تنقیدی تاریخ آپ کی مشہور تصاقید اور آپ کی وفا جو ہے وہ اٹھارہ سو بادنے میں ہوئی تھی محمد ایوب عباسی جتنے آرزا تھے دیکھے تمہاری نہیں کیا زندہ تمہاری خوبی ہوا کی محمد ایوب عباسی جتنے ارزاں تھی اتنے ناغسیر بھی تھے وہ تو ہوا پانی اور روشن تھے ایک ایسی نعمت تھے کہ حاصل ہوں تو قدر نہ ہو اور جب چھن جائے تو شدید احساس ہو وہ دوستوں کے اتنے قریب تھے کہ ان کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہوتا تھا جب رخصت ہوئے تو پھر محسوس یا وہ کتنے ضروری اور نیاب تھے اگرچہ وہ نہ دورت من تھے اور نہ ہی خوبصورت اور نہ ہی ذہین اور خوش پوشاک نیز وہ بہت معمولی آدمی تھے تہم ان سات تلاش بسیار کے وعد کی نصیق نہ ہو ان کے سیاہ فام چہرے پر چیچک کے دار تھے بلکہ وہ پست کادہ اور کمزور بھی تھے لیکن ان سے برطاؤ ہو تو بندہ ان کا غلام بن جائے وہ تو میرے آجزہ میں بہت بلمن گئے تھے ان کے وفات نے ہم سب کو بے دست پاک کر دیا تھا اور اب پتہ چلا ہے کہ وہ کتنے دلسوز اور احسار پیشا تھے کوئی خوشی کی تقریب ہوتی تو آگے پیچھے باگتے اور سب کا عدب کرتے اور نہ جانے کس کس طرح اگر سمجھا کہ میں کسی کو نا پسند ہوں تو اچانک نظروں سے عوضل ہو جاتے وہ ہم سب کے کام کرتے تھے اور جب ہم سے کوئی کام ٹھیک نہ ہوتا تو اتنا ہم انہیں بڑا بڑا پہتے بیچارے پانچ فٹ کل کے تھے لیکن خورتی میں سب سے آگئے تھے ممولی شیئروانی قرآنہ جوتہ پہنے اور گلے میں مفرل مفلر لپیٹے گرتے پڑتے چلیا ایوغ باسی کا گھر ایک مسافر خانہ سے کم نہ تھا جہاں ان کے عزیزہ کے بچے اور دوستوں کے لڑکے مفت رہتے اور یونیسٹی کی تعلیم حاصل کرتے یہ ہیں کہ اتنے حجوم کو خلاتے پلاتے اور ان کے ہر عرام کا خیار رکھتے کوئی بیمار ہوا تو کبھی پاؤں دوبار رہے ہیں کبھی سر میں تیل دار رہے ہیں اچھا 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 ہو گیا تو دھنگ سے ان کا شکریہ پیلانا یہ انہی کی شخصیت تھی کہ ہر خورد و قرآن محبت نہ کرنا دراصل شریفانہ جذبات کی کمی تھی ہاستل کے منتظم آلہ کے دفتر میں چپراسی ہونے کے راتے ان کا سارے اساد سا بیرہ باورچی نائی چپراسی بھنگی اور بریشتی سے واسطہ پڑتا رہتا تھا بلکہ طلبہ کا بھی ان سے رابطہ رہتا لہذا وہ سبی کے حالات و واقعات حتی کہ گھر کے معاملات سے بھی آگا رہتے تھے اور سب کو مشوئے دیتے اور مدد کر دیتے ایوب بھاسی یونیس جی کے معاملات سے دور ہی رہتے تھے البتہ اپنے عزیزوں کے مسائل اور خاندانی قضیوں کا تذکرہ ضرور کرتے بار میں سمجھاتا کہ آپ بدل نہ ہوں کیونکہ کسی کو خوشحال نہیں دیکھ سکتے میں نیکی نام کی کوئی چیز نہیں یہ غیر ان کو آفراغ پاکر خوش ہوتے ہیں مگر اپنوں کو خوشحال دیکھ کر فغم قصہ میں لوت ملگ لگ جیسا ہم نے ان کی نیم تو کچھ چھین آیوب آباسی صاحب کے ہاں جب بھی کوئی رشتہ دار آیا تو مجھے سرور نہیں بات اگر کبھی کہیں پریشانی ہوتی تو مجھے کہتے کہ آپ بھی ان کے ہاں جائیں وہ چاہتے تھے کہ میری شرافت کی قدر ہو ایک دن کہنے لگے جشیر صاحب آپ بھی پترون پہنا میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ اگر جی چاہیں تو کیا رکا وٹ ہے جب بحث ہوئی تو پتہ چلا کہ انہیں ایک قطرون سلوائی جو پہننا چاہتے ہیں ایک دن کی بات ہے کہ سخت سردی تھی ہم ڈاکٹر عبد الرحمان کے ہاں بیٹھے تھے ایوب نے کہا سردی لگ رہی ڈاکٹر صاحب نے کہا نہ دھنگ سے خاتے ہو نہ شریف کی طرح رہتے ہو تو میں سردی کیوں نہ لگے وہ اندر گئے اور ان پر اپنا کوٹ لا کر ڈال دیا مگر ان کی سردی کا امنا ہوئی پھر بھی وہ چل دی انہیں اتنا بخار ہوا سب پچھ ہو گیا یوں لگا کہ ان کے جانے کا وقت قریب ہے شام کو عالم نظام تھے مکان کے واحد یونیسٹی کے طلابہ اور ملازمی کا حلوم تھا وہ تمام درزے چہارن کے ملازم بھی جن سے مرہوم بہت پیار تھا میں نے قدشتہ پچیس سال میں کہی اتنا پرغم حجوم نہیں دیکھا آخرت آپ کو قبر میں اتار دیا گیا مولانا ابو بکر نے فرمایا بھائیو اگر ایوب سے کسی کو کوئی دکھ ملا ہو تو معاف کر دینا سبھی نے رونا شکر کر دی پھر سب نے ایک درد ناک آواز سنی کہا یہاں کوئی ایسا مجود ہے جس شدت سے درد محسوس کی یہ تھی ایوب عباسی کی دکھ پری کہانی جو کہ ہم سن رہے تھے اور جس کا ہم نے مختصر خلاصہ یہاں پہ کیا ہے جو رشید صدیقی نے دکھا ہے اس کو ہم پیر رہے تھے ہم نے مصنب کا تعالف دیکھا اور اس کے بعد سبق کو دیکھا اور سبق میں عیو عباسی کے حوالے سے کیا لکھا گیا ہے اور ان کے حوالے میں کیا کہا گیا ہے تو اپنا بڑا سارا خیار رکھئے گا ہستے رہیں مسکراتے رہیں شاد عباس رہیں اللہ آپ سناس سناس ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی